موسیقی ان سے پوچھو ہے پیغمبر کہ یہ منکر کس طرح ہوتے ہیں اور اس دنیا کے بارے میں ہماری اسکین کو سمجھنے کے لیے وہ واقعہ انہیں سناو جب تمہارے پروردگار نے فرشنوں سے کہا میں ایک ایسی مقلوب بنانے والا ہوں جسے زمین کی بادشاہ ہی دی جائے گی انہوں نے عرض کیا کیا آپ اس میں وہ مقلوب بنائیں گے جو وہاں فساد کرے گی اور خون بہائے گی اور ادھر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ آپ کی حمد و سنہ کے ساتھ ہم آپ کی تسبیح و تقدیس کر رہے ہیں فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اور انہیں سمجھانے کے لیے آدم کو سب نام سکھا دیئے پھر جن کے نام سکھائے ان ہستیوں کو فرشنوں کے سامنے پیش کیا اور پھر فرمایا مجھے ان لوگوں کے نام بتاؤ اگر تم اپنی اس خیال میں سچے ہو انہوں نے عرض کیا آپ کی ذات ہر عیب سے منزہ ہے ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں بتایا علیم اور حکیم تو اصل میں آپ ہی ہیں فرمایا آدم تم ان ہستیوں کے نام انہیں بتاؤ پھر جب ان کا تعرف انہیں کرایا گیا تو فرمایا میں نے تم سے کہانا تھا کہ آسمانوں اور زمین کے بھید میں ہی جانتا ہوں اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپا رہے تھے اور ہماری سکیم میں انسان کے امتحان کو سمجھنے کے لیے وہ واقعہ بھی نے سناو جب ہم نے فرشنوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ سجدہ ریز ہو گئے لیکن ابلیس نہیں مانا اس نے انکار کیا اور اکڑ بیٹھا اور اس طرح منکروں میں شامل ہوا اور ہم نے آدم سے کہا تم اور تمہاری بیوی دونوں اس باگ میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو فراغت کے ساتھ کھاؤ ہاں البتہ تم دونوں اس طرح کے پاس نہ جانا برنہ ظالم ٹھہر ہو گئے پھر شیطان نے ان کو وہاں سے پسلا دیا اور جس حالت میں وہ تھے اس سے انہیں نکلوا کے چھوڑا اور ہم نے کہا اب تم یہاں سے اتر جاؤ ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا ہے اور وہیں گسر بسر کرنی ہے پھر آدم نے اپنے پروردگار سے توبہ کے چند الفاظ سیکھ لیے اور ان کے ذریعے سے توبہ کی تو اس کی توبہ اس نے قبول کر لی بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے اس کی شفقت عبدی ہے ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ پھر میری طرف سے اگر کوئی ہدایت تمہارے پاس آئے تو یاد رکھو کہ تم میں سے جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کا صلح جنت ہے ان کے لیے نہ وہاں کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ کبھی غمزدہ ہوں گے اور جنہوں نے اس کا انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا تو وہ دوزخ کے لوگ ہیں وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین بنی اسماعیل کو توحید اور رسالت کی دعوت دینے اور ان کو یہود کی چالوں سے ہوشیار رہنے کی تاقید کرنے کے بعد اب ان دس آیات یعنی تیس سے انتالیس تک میں آدم علیہ السلام کی خلافت اور شیطان کی طرف سے ان کی مخالفت کی سرگزشت بیان ہوئی ہے یہ سرگزشت ایک آئینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس رد عمل کی پوری تصویر دکھائی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیسد اور نزول قرآن سے یہود پر خصوصاً اور وقت کے بعض دوسری جماعتوں پر عموماً نمائی ہوا یہود اپنے حسد اور تکبر کے سبب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بن گئے اور برابر اس دشمنی پر جمع رہے اس کے بارعکس دوسرے بہت سے لوگ جو حسد اور تکبر کی بیماری میں مبتلا نہیں تھے اگرچہ اول اول حقیقت کی اچھی طرح واضح نہ ہونے کے باعث بعض شبہات میں مبتلا ہوئے لیکن جون جون ان کے شبہات دور ہوتے گئے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے گئے قرآن نے یہ دکھایا ہے کہ یہ رد عمل بہت مشابہ ہے اس رد عمل سے جو آدم علیہ السلام کی خلافت کے فیصلے سے ابلیس اور فرشتوں پر ہوا تھا جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو خلیفہ بنانے کا فیصلہ کیا اور اس کی خبر فرشتوں کو دی تو اول اول انہیں بھی اس فیصلے کے بارے میں بعض شبہات پیش آئے اور انہوں نے اپنے اس شبہات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش بھی کیا لیکن وہ شبہات محس اس وجہ سے پیدا ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی پوری سکیم ان پر واضح نہیں ہوئی تھی جو ہی پوری سکیم ان کے سامنے آگئی ان کے سارے شبہات دور ہو گئے اور وہ آدم کی خلافت پر پوری طرح راضی اور مطمئن ہو گئے برعکس اس کے ابلیس کو آدم کی خلافت پر اعتراض تھا وہ حسد اور تکبر کی بنا پر تھا اس نے خیال کیا تھا کہ وہ آہک سے پیدا ہوا ہے اور آدم مٹی کا ایک پتلا ہے پھر اس کے مقابلے میں آدم کو خلافت کا یہ منصب کیوں ملے اور یہ نسلی برتری رکھتے ہوئے وہ آدم کو سجدہ کیوں کرے قرآن نے دکھایا کہ بالکل اسی سرگزشت کا آدھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے معاملے میں بھی ہو رہا ہے جو لوگ حق طلب اور معقولیت پسند ہیں ان کو اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت یا قرآن کے کسی پہلو میں بھی تردد تھا تو وہ حق کے واضح ہو جانے کے بعد دور ہو گیا یا دور ہو جائے گا لیکن یہود کی ساری مخالفت حسد اور تکبر پر مبنی تھی وہ نصب کے اعتبار سے بھی اپنے آپ کو بنی اسماعیل کے مقابلے میں افصل سمجھتے تھے اور اپنی قدیم دینی سعادت اور پیشوائی کے غرہ میں بھی مذہبی اعتبار سے اپنے آپ کو امی عربوں کے بالمقابل برتر خیال کرتے تھے اس وجہ سے ان پر یہ بات بڑی شاک گزر رہی تھی کہ وہ ایک امی نبی کی رسالت کا اقرار کر کے اپنے اوپر امیوں کی سعادت کو تسلیم کر لیں اور دنیا کی امامت کا جو منصب ان کو اب تک حاصل رہا ہے اس سے دست پردار ہو جائیں اس تصویر میں قرآن نے یہود کا اصلی مقام متعین کر دیا ہے کہ ان کا رول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی مخالفت میں بلکل وہی ہے جو ابلیس کا رول حضرت آدم کی مخالفت میں رہا ہے دونوں کا انجام بھی ایک ہی ہوگا جس طرح ابلیس کی مخالفت کے باوجود آدم کی خلافت قائم ہو کے رہی اسی طرح یہود کی مخالفت کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نبوت بھی قائم ہو کے رہے گی نیز اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ کسی واقعی شبہ کی بنا پر کسی خلش کا پیدا ہو جانا کسی اعتراض کا اٹھانا کوئی مایوب بات نہیں ہے نیک اور معقول لوگوں کے دلوں میں بھی اس طرح کی خلشیں پیدا ہو جاتی ہیں اور ان کے سبب سے کسی چیز پر وہ اعتراض بھی کر گزرتے ہیں لیکن اعتراض کے پسے پردہ چونکہ حسد اور تکبر کا کوئی دائیہ چھپا ہوا نہیں ہوتا اس وجہ سے جو ہی ان کے شبے کے اسباب دور ہوئے وہ پوری شرح صدر کے ساتھ عمر حق کا اعتراف کر لیتے ہیں یہ گویا ایک نہائیت لطیف اسلوب سے ان لوگوں کے لیے ایک دعوت ایمان ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر اگرچہ ایمان تو نہیں لائے تھے لیکن ان کا ایمان نہ لانا کسی حسد اور تکبر کی بنا پر نہیں تھا بلکہ صرف اس وجہ سے تھا کہ آپ کے دعوے اور آپ کی دعوت کے باز پہلوں ابھی ان پر اچھی طرح روشن نہیں ہوئے تھے گویا آیت تیس سے انتالیس تک قصہ ابلیس و آدم کا پیغام ہے کہ انسان سے اگر اللہ کی ناپرمانی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے جدہ امجد آدم کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کی جناب میں توبہ کرے اور اس کی طرف سے ملنے والی ہدایت کو قبول کرے نہ کہ شیطان کا رستہ اپناتے ہوئے اپنے جرم پر گھومند کے ساتھ قائم رہے اور دوزخ کی عبدی سزا کو اپنا مقدر بنا لے واقرد دوانا ان الحمدللہ رب العالمین